بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شجاعت علی چوہیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل سمارٹ ریل سٹیٹ اینڈ بیلڈرز اس وقت ہم فیصل ہلز کے سی بلاک میں موجود ہیں ایم آر نائن کے ساتھ جو نمبرز ہیں آج ہم آپ کو ان کا ریویو کرائیں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماغلہ ایونیو کی کمپلیشن کے بعد اگر کنسٹرکشن کی بات کی جائے پلارٹس کی بات کی جائے جہاں پر ریزنیبل پلارٹس ہیں اور ان پر کنسٹرکشن ہونے کے بعد بہت سے تیزی سے لوگ گھر بنا رہے ہیں اور یوزرز یہاں پر بہت تیزی سے آ رہے ہیں تو فیصل ہلز کا نمبر ون ہے کیونکہ فیصل ہلز میں جو اس وقت ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ریزنیبل ہیں اس بات کے تو اس کے لیٹر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیصل ہلز کے سی بلاک میں جو ایم آر نائن کے ساتھ ایریہ ہے وہاں پر کیا ریٹس ہیں کون سی کٹنگز ہیں اگر بات کی جائے نمبرز کے لیے حساب سے میپ کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہاں سے پانچ ہزار کی سیریز شروع ہو رہی ہے پانچ ہزار کی سیریز میں آپ کو پینتیس چھتیس اور سنتیس لاکھ تک پلارٹ مل سکتا ہے اس کے بعد فردر چھیں ہزار کی سیریز میں تیس ساٹھ آ جاتا ہے پینتیس ستیر آ جاتا ہے تو یہاں پر تیس ساٹھ پنچ تالیس لاکھ کا اور پینتیس ستیر آپ کو پچاس سے باون اور پچپن لاکھ کا لوکیشن کے لیے کیونکہ لوکیشنز ویری کرتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ گلیوں کے لیہا سے یہ اس لوکیشن کے لیہا سے پلارٹ مل سکتا ہے پھر ساتھ آگے کمرشل ہے ساتھ پارک ہے پھر یہ پھر پانچ کے بعد چھیں ہزار سیریز آ جاتی ہے چھیں ہزار سیریز میں کچھ پلارٹس آگے پھر اس میں تیس ساٹھ کے آ جاتے ہیں پھر پانچ مرلہ کے آ جاتے ہیں پھر فردہ یہ سات ہزار سیریز آ جاتی ہے سات ہزار سیریز جب انڈ ہوتی ہے تو پھر آگے اس کا ڈی بلاگ شروع ہو جاتا ہے پھر اس طرح سے ایم آ ریٹ کے ساتھ سات ہزار سیریز کنیکٹ ہو جاتی ہے جس میں تھوڑا سا درمیان میں ایریا نان پوزیشن ہے باقی یہ سارا ایریا پوزیشن ہے تو وہاں پر آپ کو جو سات ہزار سیریز ہے وہاں پر پھر ایک دو تین لاکھ جو ہم نے آپ کو کرنٹ ریٹ بتایا ہے پین تیس چھتیس سنتیس لاکھ سے دو تین لاکھ کام تین تین تیس چون تیس اور پین تیس لاکھ تک وہاں تک پر آپ کو پلارٹس مل سکتے ہیں یہ تمام پلارٹس جو ہم ریٹ ساب کو بتا رہے ہیں یہ پوزیشن پلارٹس کے ریٹس ہیں وہ یہ ریڈی ٹو موو ہیں آج آپ پلارٹ خریدیں کل جہاں پر کنسکشن سٹارٹ کریں اور جب آپ کا گھر کمپیٹ ہو سکتا ہے تو آپ کی فیملی جہاں پر شفٹ ہو سکتی ہے تمام سولیہ تمام ممنٹیز آپ کو یہاں پر اویلیبل ہیں جیسے کہ انڈرگراؤن الیکٹر سیٹی ہے یہ مین بولی ورڈ بن چکا ہے یہاں پر سیکیورٹی ہے سکول روٹس انٹرنیشنل سکول ہے ہسپٹلز ہیں ساتھ ملٹی کارڈن بی سیونٹین کی تمام فیسلٹیز اور تمام آوو بھی استعمال کر سکتے ہیں چونکہ ملٹی کارڈن بی سیونٹین اور فیسل ہیلز دونوں دو جسم اور ایک جان پروجیکٹ ہیں یعنی کہ یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں دونوں پروجیکٹس چیئرمین فیسل ٹاؤن چودری عبدالمجید صاحب کے ہیں تو آپ ملٹی کارڈن کی جو بی سیونٹین کا جی بلاک اس کے ساتھ یہ سی بلاک انٹر کنیکٹڈ ہے یہاں سے آپ جی بلاک ایف بلاک وہاں بھی جا سکتے ہیں یہاں سے مین جیٹی روڈ سے فیسل ہیلز کے گیٹ سے بھی آ سکتے ہیں یہ ایم آر نائن کے سیدھا مین سیدھک سینٹر تک آپ کی رسائی ہے ساتھ ایم آر ایٹ ہے ایم آر ایٹ کے سیدھو بھی آپ سیدھک سینٹر سے اور گیٹ تک فردہ ارکیٹر بلاک تک رسائی ہے تو اگر ریٹس کی بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ ریزنیبر پلارٹس ہیں جہاں پر سولیاز ساری اویلیبل ہیں جو روڈ ہیں وہ کارپٹس ہیں جو انڈرگراؤنڈ لیکٹریفکیشن ہے سیوریج ہے ایچ ان ایوری تین جو ایک فیملی کو ضرورت ہوتی ہے وہ تمام چیزیں اویلے بال ہیں سب سے بڑی بات یہاں پر آپ کی فیملی سیکیور ہے سیف ہے ساتھ پارکس بنے ہوئے ہیں تو پارکس میں آپ کے بچے شام کے وقت بھونے جا سکتے ہیں کرکٹ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل سکتے ہیں یہ کھلی جگہ ہے اور بہت خوبصورت پرفضا مقام ہے یہ ایک بیسٹ پلیس ہے آپ کے لئے گھر بنانے کے لئے اور یہ جو نمبرز ہیں یہاں پر ریٹس ہیں بہت زیادہ ریزنیبل ریٹس ہیں یہاں سے کام ریٹس آپ کو کبھی نہیں ملیں گو یہ فیصل ہیل کی جو باٹم ہے ریٹس وہاں پر آئے فقت پہنچ چکی ہے چونکہ ملکی عراض خراب ہوئے ہیں تیس سے چالیس پرسینٹ یہ ریٹس نیچے آ کر یہ ریٹس ہیں جب یہاں پر روح تھا تو کوئی پلاٹ اس ایریے میں آپ کو پچپن سے سارا لاکھ سے نیچے پانچ ملے کبھی نہیں ملنا تھا جو پوزیشن پلاٹ ہے کیا بھی مرکیڈ نیچے آئی ہے تو یہ آپ کے لئے بیسٹ پلیس ہے اور بیسٹ ٹائم ہے اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو یہ ان نمبرز میں جو ایریہ ہے سارا پوزیشن اور کمپیکٹ ہے یہ نہیں درمیان میں آبادی ہے پھر سیٹی کے پاس ایریہ ہے پھر آبادی ہے نہیں یہ کمپیکٹ ہے بی سیونٹین کے جی بلاک جو تین تلوار چوک ہے وہاں سے لے کر سات ہزار سریز انڈ تک بلکل کمپیکٹ ہے تمام جہاں پر گھر وہ تیزی سے کمسٹرکشن کا کام سٹارٹ ہو رہا ہے جیسے جیسے اب جہاں پر کمسٹرکشن سٹارٹ ہو رہی ہے پلاٹس میں اہستہ اہستہ تھوڑا تھوڑا رائی آنا شروع ہو گیا ہے جو پہلے آئے گا وہ تین سے چار لاکھ گیپ سے پلاٹس کم کی مل جائے گا تو تھوڑا لیٹ کرے گا تھوڑا سوچے گا اسے پھر پلاٹس کی ریٹ بڑھتے جائیں گے اور جب یہاں پر تھوڑا سا بھی پریشر جب گھروں کا زیادہ ڈال گیا تو ایک دم یہ پندر سے بیس لاکھ مرکیٹ اپ ہو جائے گی تو انویسٹمنٹ کی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ایک پیسٹ جگہ ہے جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ایک ہنسوم اماؤنٹ ہے چونتیس پہ انتیس لاکھ روپے ہے ان کے پاس وہ کسی ایسی جگہ پر لگانا چاہ رہے ہیں یہاں پر ان کے پیسوں کے اوپر ہنسوم اماؤنٹ بن جائے سال ڈیر سال دو سال میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ دو سال بعد اگر یہاں پر جو پینتیس لاکھ کا پلاٹ ہے وہاں کو ستیر لاکھ کبھی نہیں ملے گا کیونکہ لوکیشن ہے سات جی بلاک ایف بلاک ہے وہاں پر یہی ریٹس ہیں کوئی ڈسٹنس نہیں ہے بلکہ انٹر کونیکٹڈ ہیں یٹی روڈ سے آپ آئیں کوئی ڈسٹنس نہیں یا اگر آپ تھوڑا سا ریل سٹیٹ کا جائزہ لیں یا چوزی عدد المجید صاحب کے پروجیکٹس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ جس پروجیکٹ میں اٹھانا اٹھانا لاکھ کے پلاٹ تھے بی سیونٹین کے ای بلاک میں آج وہ پلاٹ دیر کروڑ پہکے ہیں تو یہی پوزیشن جہاں پر ہوگی آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو پینتیس لاکھ آج پلاٹ ہے وہ ڈیر کروڑ سے بھی زیادہ کا ہوگا ڈی ٹویل میں اگر پانچ مرلے کے پلاٹ کا ریٹ چیک کریں تو وہ ساڑھے تین سے چار کروڑ کا ہے ڈسٹنس بہت کام ہے اگر ڈی ٹویل میں چار کروڑ کا پلاٹ ہے پانچ مرلے کا تو اس کا سیونٹی پسنٹ فیصل ہل ہوگا اور فیصل ہل کا فرنٹ کا بلاک آپ سیونٹی کر لیں اور جو بیک بلاک ہیں ان کو ففٹی بھی کر لیں تو یہاں پر دو کروڑ ریٹ ہوگا ففٹی بھی نہیں کرتے فورٹی بھی کر لیں تو یہ ریکروڑ ریٹ ہوگا یہ آپ کے پاس بیسٹ ٹائم ہے اور فیصل ہل ایڈجیسنٹ ٹو سی ڈی ای سیکٹر ہے یعنی کہ یہ ماغلہ ہلز سلام آباد کے ساتھ ہے تو یہ سی ڈی ای کا سیکٹر اکاؤنٹ ہوگا چونکہ جتنے میں ہمارے اوبرسیز پاکستانیز ہیں ان کے جو فرس پریارٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ ماغلہ ہلز کے ساتھ ہمارے کارو ایک کنسپٹ بن چکا ہے ایک برینڈ بن چکا ہے کہ ماغلہ ہلز کے ساتھ سی ڈی ای سیکٹر بی سیونٹین ہے ماغلہ ہلز کے ساتھ فیصل ہلز ہے تو لوگ ماغلہ ہلز کے ساتھ گھر بنوانا چاہ رہے ہیں جس وجہ سے ان ایریاز میں ریٹس چقدم بوسٹ آپ ہو جاتے ہیں یہ آپ کے لئے بیسٹ ٹائم ہے اگر آپ یہاں پر پلالٹ خریدنا چاہتے ہیں گھر بنوانا چاہتے ہیں انسٹالمنٹ پر کس طور پر تو ہمارے دیگرے نمبر پر رابطہ کریں ہماری کنسٹرکشن فسیلٹی سے اور ہماری جو انسٹالمنٹ کی ہم آپ کو شیڈول دے رہے ہیں اس سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں ہمارے پاس آئیں ایلیویشن آپ کی مرضی کا ہوگا انٹیزر آپ کی مرضی کا ہوگا اچھی لوکیشن پر ریڈی ٹو موو ہم آپ کو گھر بنا کر دیں گے اگر آپ پلارٹ خرید کر خود کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو آئیں ہم آپ کو پلارٹ جو آپ لینا چاہ رہے ہیں ایک اچھی سیلیکشن کریں گے سائٹ کا پلارٹ کی لوکیشن کا اچھی نمبرز میں جہاں پر پارس کے قریب ہو جو کمرشل کے قریب ہو مساجد کے قریب ہو مین بولی ورڈ کے ساتھ ہو تاکہ انہی والے وقت میں اگر آپ پلارٹ کو ایزا انویسٹر لینا چاہ رہے ہیں تو اچھے انویسٹمنٹ بیک ملے اگر آپ ایزا انویسٹر آنا چاہ رہے ہیں اگر اپنا گھر بنا رہے ہیں تو آپ کو ایک اچھا وہاں پہ گھر بنیں جس کی تمام ممنٹیز آپ کو اویلیب آلو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کنیلی ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ اللہ